بسم اللہ الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بنا رہے ہیں آج شنواری بیف کیمہ کراہی جس کے ریسے بھی بہت ہی ایزی ہے تو چلے ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم گھی لیں گے 250 کرام اور اس کے اندر 1.5 کیجی ہاتھ کا کٹا ہوا کیمہ یوز کریں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھی تنہا سے بھون لیں گے اتنا بھون نہ ہی کہ اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہلکہ ہلکہ خوشک ہونا سٹارٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر ہمیں 1.5 چمچ نمک ڈالنا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ لوگ اپنے گھر نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھی تنہا سے ہم بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر 6 سے 7 عدد ہری مرچ مطلب ملیری مرچ جو ہوتی ہے وہ ڈالیں گے اس کو کٹ کر کے وہ ڈالیں گے باری کٹی بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی تیزی نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے 1.5 کیجی ٹیمارٹر لے لینا ہے ان کو بیچ میں سکت کر کے وہ ڈال دینا ہے کیونکہ ہمارے جو ٹیمارٹر کے اوپر کور ہوتا ہے وہ آسانی سے ہٹ جائے جب ہم اس کو کوئر سے سٹیم میں رکھیں تو 10-12 منٹس کے لیے ہم اس کو سٹیم میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے جو اوپر کے کورز ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے پہر چاہیے اس کی مدد سے ہم اس کو ہٹا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر 4 طیبل سپون لہسن اھدا کا پیسٹ ٹا لیں گے اور اس کو اچھی تنہ سے بھون لیں گے اتنا بھون نہ ہے کہ اس کے اندر مطلب مل جائے بیف کی جو ہمارا بیف ہے اس کی سمیل نہ آئے اچھی تنہا بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ مسائلیں ہوتے ہیں وہ ایڈ کریں گے ان مسالوں میں سب سے پہلے ہم ون ان ہاف ٹیبل سپون زیڈا پاورٹر ڈالیں گے اور ون ان ہاف ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاورٹر ڈالیں گے ساری حلدی جو ہوتی ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ڈالے گی اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کراہی مسالہ ڈالیں گے جو کراہی مسالہ ہے وہ ہم نے گھر میں بنایا ہے کسے دن میں اس کی ریسپے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کراہی مسالہ 2 ٹیبل سپون ڈالے گا ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا کم ڈال رہے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا آپ کو جس طرح کے سپائسی کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو کم مرچے پسند ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم 4 کپ اس کے اندر پانی ڈال کے اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اور بھی پانی اوپر سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کٹ کالی میز ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون ہی گرم مسالہ پاودر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے کہ اس کا آئل جو ہوتا ہے وہ اوپر آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر 1.5 پاؤ دہی جو ہوتا ہے فٹا ہوا اچھی طرح سے وہ فٹ جائے اور بلکل سلو فلیم کر کے اور اس کے اندر دہی آئٹ کریں گے دہی آئٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ملائیں گے کہ دہی کا جو پانی ایکسٹرہ نکلتا ہے وہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے اور پانی ڈرائے ہونے تک ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کے بعد میڈیم فلیم کے اوپر اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اگین ہم 6-7 ملیری مرچی بیچ میں سے کچھ کر کے اور اس کے بعد وہ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم گانی شین کے لئے کوئی چیزیں لے لیں گے جیسے ادھرک ہو جاتا ہے ہردھنیا ہوتا ہے اور ہری مرچ ہوتی ہے ان کو بارک بارک ہری مرچ اوپر سے ایڈ کریں گے دھنیا ایڈ کریں گے ہردھنیا جو ہوتا ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ادھرک ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہماری جو ہے شنواری بیف کیمہ کراہی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور گرم گرم نان اور گرم گرم نان کے ساتھ ہم سرف کریں گے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری جو ریسپی ہے یہ پسند آئی ہو اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز مجھے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو